السلام علیکم میں ہوں آپ کا پلانر دوست آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیلڈی پیشن میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو کا ٹوپک ہے ایڈی نیم عربی کم کی لیو کو کٹ کیوں کیا جاتا ہے اس کے کیا فائدہ ہیں تو چلیں کرتے ہیں ویڈیو کا سٹارڈ اس سے پھلے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں اس کے لیو بھی کٹتا رہوں گا اور آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں گا تو لیو کٹنے کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ لیو کٹنے کے بعد جو برانچے اس کی جو لمبی لمبی ہو جاتی ہیں شیپ خراب ہو جاتا ہے تو لیو کٹنے سے ہی ہوتا ہے کہ وہ سیٹ ہو جاتی برانچے اس کو آپ شیپ دینے میں پلانٹ کو شیپ دینے میں آسانی رہتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سن لائٹ کی اس کے روکائرمنٹ ہے پلانٹ کو سن لائٹ صحیح نہیں ملتی ہے صحیح طریقہ سے سورج کی روشنی نہیں ملتی تو وہ بھی اچھی طرح اس کو ملتی ہے جو برانچے اس کی جو گروت رک جاتی ہے کچھ برانچے اس کی جیسے کہ اس کے اندر بھی کچھ برانچے جو ہے گروت رک گئی ہے تو سورج کی روشنی نہ ملنے کے وجہ سے تو اس کے اندر بھی جو ہے گروت جو ہے دوبارہ سے سٹارڈ ہو جاتی ہے اور اس کا شیپ بھی خراب نہیں ہوتا اور پلانٹ بھی اس کا کوڈیکس ہے وہ بھی ہیلتی ہوتا ہے اس کے ساتھ سا نئے نئے برانچز بھی کوڈیکس کے یہاں سے ہیترنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے جیسے اس کو روشنی زیادہ زیادہ ملے گی اور بھی برانچز یہ نکالے گا اور کوڈیکس بھی ہیلتی ہوگا کیونکہ اس کی ساری خوراک کوڈیکس کو ملے گی تو اس سے اس کا کوڈیکس بھی اور ہیلتی ہو جائے گا اور زیدمند ہوگا تو پلانٹ بھی آپ کا اچھا ہوگا لیف کٹنے کے بعد ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے پلانٹ کے اوپر پانی نہ لگے شاور سے آپ اسے پانی بلکل نہ دیں دو چار دن تک ڈائریک سیروس کے سوائل کے اندر ہی پانی دیں اور لیف کٹنے کے بعد اس کو پانی بھی کم دیں کیونکہ اس کے پانی کی رکائرمنٹ کم ہو جائے گی لیف کی نہ ہونے کی وجہ سے لیف کٹنے سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فنگس وغیرہ جو لیف کے اندر فنگس وغیرہ لگتا ہے وہ بھی پلانٹ بچ جاتا ہے آپ دیکھیں اس کی دو برانچی جو کافی بڑی ہو گئی ہیں اور ان کی وجہ سے دوسری برانچی اس کو جو روشنی نہ ملنے کے جانسے ان کی گروہ رک گئی ہے تو جو رو انشاءاللہ اب یہ پلانٹ جو اور مزید اچھا ہو جائے گا جو برانچی اس کی گروہ رکی بھی وہ بھی سیٹ ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملیں گے میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھے گا